اسلام علیکم ناظرین آج 31 اکتوبر ہے اور آج 7 ای کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے جس میں ان کا موقف ہے کہ ہمیں 50% پیمنٹ اپنی لائیبلٹی پہ دینے کی اجازت دی جائے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اس چھوٹے سے ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے میں ہوں سید انصر شاہ اور میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل ایس ایس ٹکنولوجی سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کو کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی انفرمیشن آپ کو ہمیشہ بروقت مریح سر ہو سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سامین کرام سپریم کورٹ نے 22 مارچ 2023 کو ایک ڈسیجن دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سیون ای کے حوالے سے ٹیکس گورنمنٹ نے لاغو کیا ہے اس پہ آپ 50% تک کا ٹیکس تمام انڈوجیلز جونا گورنمنٹ کو پے کریں جب تک کوئی اس کے بارے میں حتمی ڈسیجن نہیں آ جاتی تو آج سندھ ہائی کورٹ میں سندھ بار اسٹیشن کی طرف سے ایک کپیل دائر ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ چونکہ بالا انسٹیوشن ہے اور اس نے آلڑی اس پہ ڈسیجن دی ہوئی ہے لہٰذا اسی ڈسیجن کو مدنظر رکھتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک کیس فائل کیا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اس پہ ایک ڈسیجن دے کہ 50% تک ہم اپنی لائیبلٹس کیو پر ٹیکس جمع کرا سکیں تو ناظرین یہ جو پیٹیشن ہے اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھا جائے تو ابھی تک پھر یہ ابحام پیدا ہوتا ہے کہ آج دن تک تو پھر ٹیکسی کلیر نہیں ہوا کہ آیا ہم نے 50% جمع کرانا ہے 100% کرانا ہے یا کیسے کرانا ہے اسی طرح کیا ایک ڈسیجن جو نا وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آلڑی جو نا دی گئی تھی انہوں نے اس ٹیکس کو جو نا ویدھلڈ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں کچھ ابحام ہے اور ان چیزوں کو کلیر کیا جائے اس اس ڈسیجن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مراد دی گئی ہیں اور کچھ لوگوں کو بلکل اس مراد سے دور رکھا گیا ہے لہٰذا لا یا قانون ایسا ہونا چاہیے جو کہ تمام کو ایکسپٹبل ہو اور تمام کے لیے اپلیکیبل ہو دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ایک ایسی انکم جو نا جو ابھی تک انہوں نے ارنے نہیں کی اس کے اوپر یہ ٹیکس جو نا وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آلیڈی ٹیکس پر جنہ وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو اس کیس میں انہوں نے جنہ اس کو ویڈھلڈ کیا ہے اور انہوں نے لاہورہ ایکورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ جنہ اس کو ریویو کریں اور اس کو ریویو کر کے ان تمام غلطیوں کو جنہ ریمو کر کے آپ دوبارہ سے جنہ اس ٹیکس کو ری فارم کریں تو یہ دوسری ڈیسیجن تھی جو کہ لاہورہ ایکورٹ میں پنڈنگ تھی تو اب ان حالات کی موجودگی میں ابھی تک سیون ای کا سٹیٹس جنہ وہ فائلرز کے لیے کلیر نہیں ہے لہٰذا بہت سارے ابحام اس میں موجود ہیں اور توقع کی جا سکتی ہے کہ جب اس اپیل کا ایف بی آر کو پتہ چلے گا کہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ اپیل لوج کر دی گئی ہے تو وہ ضرور اپنی اس ڈیسیجن کو ریویو کریں گے اور اس میں کبھی چانسز ہیں کہ اس کی ڈیٹ آگے ایکسٹنڈ ہو جائے بھار گائف ابھی تک سرکاری زرائے سے اس کی کوئی تزدیق نہیں ہوئی جو ہی اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر دی جائے گی یا اگر ڈیٹ میں کوئی ایکسٹنشن ہوتی ہے ایف بی آر کی طرف سے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا ویڈیو کو واش کرنے کا اور سننے کا بہت شکریہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن جو ابھی محصول ہوئی ہے وہ آپ کو بروقت ہم نے پہنچائی ہے یہ آپ کے لئے کوئی مفید ثابت ہوئی ہوگی اور میں اس چیز کی بھی تواقع رکھتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مجاثر ہو بہت شکریہ سلام علیکم